السلام علیکم پیارے دوستو چودری مجاہد یاسین فرم لاہور ریال اسٹیٹ پلس نائن ٹو تری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹو ٹیپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے ورچ ایپ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کار کر سکتے ہیں ورچ ایپ پریفرڈ ہے تاکہ آپ سے اکھل کے بعد ہو سکے آج میں یہ جو ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں ڈی ایچ ای ملتان کا یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ جانتے ہوں گے کہ میں اس میں لوگوں کو بہ زیادہ بائنگ کروا چکا ہوں اٹھائیس سے بتیس لاکھ کے درمیان ہم نے کوئی ڈائی تین سال پہلے اس میں کام شروع کیا تھا اس کے بعد اس نے بڑا اچھا گین کیا ففٹی سیون لیکس تک یہ فائل ڈی ایچ ای ملتان کی گئی لیکن اس کے بعد مارکیٹ جو ہے کافی زیادہ ڈیڈ ہے تو یہ ریورس ہو کے فورٹی سکس لیکس پہ آئی ہوئی ہے بائی دوئے میں نے ففٹی ٹو پہ کال دی تھی کہ اس کو سیل کر دیں یہ فورٹی فائی پہ ملے گی اور یہ فور کافی دیر سے ہی مل رہی ہے اب میں سیکنڈ کال آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پہ اب آپ کو اس کو بلکل سیل نہیں کرنا ہے اب ہمارا بائنگ کا ٹائم آ گیا ہے جب جب سے فٹی ٹو سے یہ گری ہے میں نے آپ کو اس کو رکمنٹ نہیں کیا آج میں اس کو رکمنٹ کرنے جا رہا ہوں بڑے سٹرونگلی رکمنٹ کرنے جا رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اکسپین کرتا ہوں کہ لوگ بلکل مس انفارمڈ ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا چیزہ کیسے ہیں میں آج اکسپین کرتا ہوں تھوڑا سا ویڈیو شایل لمبا ہو لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم تیزی سے یہ میں ویڈیو کمپلیٹ کروں آہ اگر آپ لاہوری اسٹیٹ کے کلائنٹ ہیں اور آپ کے پاس یہ فائل ہے تو پلیز اس کو سیل نہ کیجئے گا اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کو ڈھلینا کیجئے گا آپ کو انقصان ہوگا مجھے کمیشن زیادہ ملے گا آپ کے دو چار لکس آیا ہوں گے اگر ویٹ کریں گے تو آہ سیل نہیں کرنا بنتا اب کیوں نہیں کرنا بنتا میں یہ بھی آگے ایکسپلین کرتا ہوں اس وقت جو ہے نا مارکٹ میں مجھاوٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے اس میں جو ہے وہ تقریباً میکسیمم ایک ہزار اکر جو ہے وہ انڈر ڈیویلمنٹ ہے اور میکسیمم ڈی ایچ اے ایک یا دو یا تین بلوکس کا جو ہے وہ آہ آہ میپ دے گا یا اس کا بیلٹ کر کے پلوڈ دے گا آہ کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت تھوڑے ایریے پہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے باقی ایریے کو ڈیویلمنٹ کرنے میں ڈی ایچ اے کو ٹائم لگے گا اس لیے ڈی ایچ اے ہو سکتا میں اپنا دے گا میں اپن کا ریڈی نہیں ہے میں ان کو سب کو جو ہے ان اس وقت میں غلط ثابت کرنے جا رہا ہوں آپ کو آہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کچھ فائلیں جو ہیں وہ آہ اس وہ انسٹالمنٹ والی جو ہیں وہ شاید بیلٹ میں نہ جائیں یا پلات ان کو نہ ملیں یہ بھی اندازہ بالکل غلط ہے سب کا بہت سارے لوگوں کے اندازے غلط ہیں میں بھی آپ کو اکسپین کرتا ہوں کیوں غلط ہیں میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ساری فائلیں بیلٹ میں جائیں گی میرا خیال یہ ہے کہ سارا میپ بھی آ سکتا ہے جب چاہے ڈی ایچ اے اس کو ریلیز کر سکتا ہے آن گراؤنڈ ڈی ایچ اے تقریباً سارے پروڈیٹ پہ کام کر رہا ہے وہ پرپسلی اگر اس کو کچھ تیر روکنا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے لیکن پروڈیٹ جو ہے یہ میں آپ کو بھی اکسپین کرتا ہوں آپ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ سٹی آف ملتان جو ہے یہ دیکھیں کتنا گنجان ایریا ہے عبادی آپ اس کی دیکھیں کتنا بڑا شہر ہے اور کتنا گنجان عباد شہر ہے نہ صرف یہ کہ بڑا ہے کنجان عباد ہے ان کی سب کی بائنگ پاور ہے ان کی نیڈ ہے کوئی اچھی کوالٹی کی ڈی ایچ اے کے کوالٹی کی جو ہے نا یہاں پہ سکیم اس وقت موجود نہیں ہے اور اس کی لوکیشن بھی ڈی ایچ اے کی جو ہے نا وہ بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے یہ آپ کا ڈی ایچ اے کا فیز ون ہے ٹھیک ہے یہ سکیچ افیشل نہیں ہے راف سکیچ ڈی ایچ اے نے دیا ہوا ہے اسی کے اوپر میں نے ڈرو کیا ہوا ہے افیشل سکیچ نہیں ہے اگزیکٹلی یہ وانڈ ڈی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں کل کوئی آکی یہ نہ کہے کہ میری زمینے دل تھی تو وہ نہیں لے یا لے لی ہے یہ راف سکیچ ہے جو ہے نا ڈی ایچ اے نے راف سکیچ کیا ہوا تھا میں نے بھی راف سکیچ کہنچ ہوا ہے یہ جو ہے یہ ایریا سارا جو ہے یہ بہاوردین زکیہ یونیورسٹی کا ایریا آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی انٹرس آ جاتی ہے یونیورسٹی کی اور یہاں تک چو ہے نا میٹرو کی بس آرڑی آتی ہے اس جگہ تک بس آتی ہے جیسے ہی ڈی ایچ اے میں عبادی ہوگی تو یہ فوری طور پر یہ یہاں سے آرام سے یہاں سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کرنا یہ ایکسٹینشن ہو جائے گی یہ بچھویلاز ہیں یہ آن گراؤنڈ سکیم بنی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں گنجان آبادی ہیں ان کے بھی گھر بنی ہوئے ہیں یہاں پہ آٹھ سے بارہ لاکھ روپے مرلا جگہ ہے اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے اور ایدھر جو ہے یہاں پہ یہ رائل آٹ چڑھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آرڈی آن گراؤنڈ بنی ہو یہ سکیم اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ ریٹ ہے ڈی ایچ اے کی نسبت جو ہے وہ دبل ریٹ ہے ایدھر بھی جو کرنٹ ڈی ایچ اے کی فائل ہے اس سے ڈبل چڑھ رہا ہے ریٹ وہاں پہ تو یہ ایک تو ڈی ایچ اے میں آپ کا یہ جو ہے نا یہ سارا ڈی ایچ اے کا ایریا ہے تو یہ لوکیشن کی اورینٹیشن آپ کو اندازہ ہو گیا آگے کہ یہ شہر ہے ٹھیک ہے اور یہ بوسنڈ روڈ ہے اور یہ جو ہے ماتی تر روڈ ہے یہ وعنی جو ہے دو مین روڈ ہیں اور دونوں کے ان بیٹوین یہ پورا فیز ہے جو ہے نا اے بی سی یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ایک گیٹ ادھر بنا ہوا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ماتی تر روڈ والا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دو کلومیٹر کا مین بولیور ڈائیسو فٹ چوڑا جو ہے یہاں تک بنا ہوا ہے دو کلومیٹر یہاں پہ بنا ہوا ہے اور دو کلومیٹر ہی یہاں پہ ادھر بھی بنا ہوا ہے یہ والا گی دیکھیں یہ دو کلومیٹر بنا ہونے سے میرا ملاد یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی فینشڈ ہیں یہ بھی گیٹ آپ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے اور یہ پورا فینشڈ ہے جو ہے نا کمپریٹلی ہنڈر پرسن جو بلیور ڈو دو کلومیٹر دونوں سائٹ سے فینشڈ انڈ فائنل ٹچ ان کو دیا ہوا ہے دی ایکشن ہے دونوں سائٹوں سے اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈی اچ اے ملتان جو ہے یہ جی صرف اے بی بلاک سی بلاک جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ بس اتنا ہے صحیح جو ہے نا بنا ہوا بڑی عدے ایک ہزار اکڑ جو ہے نا وہ جو ہے وہ انڈر ڈوئیلمنٹ ہے یہ ٹوٹلی رونگ ہے ان کا جو ہے نا ایڈیا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ آپ اگر آپ میپ دیکھیں تو یہ جو ایریا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ نو ہزار پانچ اکڑ بان رہا ہے یہ سارا جو انہ ایڈیا اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیز ون ہے یہ اچھے ملتان کا ٹھیک ہو گیا اب ایکچولی اگر آپ اس کو غور کریں تو انڈر ڈویلمنٹ ایڈیا اس کے اندر یہ ہے ٹھیک ہے اس انڈر ڈویلمنٹ ایڈیا کا جو ہے یلو جو حصہ ہے یونگرونڈ بن رہا ہے آرڈی اس کی میں میرمنٹ دکھاتا ہوں آپ کو یہ بن رہا ہے سکسٹی تھری تھاؤزنڈ اور سکسٹی تھری ہنڈر سیونٹی ایکڑ ایڈیا جو ہے نا یہ انڈر ڈویلمنٹ ہے کرنٹلی یہاں پہ اس سیریے میں لیولنگ ہو رہی ہے اور روڈز بن رہی ہیں میں آپ کو سارا کچھ یہ تفصیل سے دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں کی میرمنٹ کی ہے اب آپ غور سے دیکھ لیں کہ یہ باؤنڈری میں یہ پورا ناؤزار ایکڑ ہے اور جو یلو ایڈیاز ہیں یہ تقریباً ہم جو ہیں یہ سکسٹی تھری ہنڈر ایکڑ انڈر ڈویلمنٹ ہے that is a huge 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 area انڈر ڈویلمنٹ ٹھیک ہے میں کمپیریزن کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت اگر آپ پہلے ہم باؤلپور چلتے ہیں ٹھیک ہے باؤلپور پہ جا جا کے نہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ باؤلپور ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح باؤلپور کا فیز ون جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو فیز ون میں جو ہے نا 3500 اکڑ کا فیز ون ہے باؤلپور کا اس وقت جو میپ آ گیا ہے اگر اس میں جو ہم یہ ایریہ اس پی کاؤنٹ کر لیں یہ ایریہ بھی کاؤنٹ کر لیں فیز ون کا ایکسٹر ایریہ ہے جس کا بھی مائپ انہوں نے ریلیز نہیں کیا تو یہ تقریباً چھیک ہزار اکڑ بنتا ہے ٹوٹل باؤلپور کا لیکن جو میپ ریلیز ہوا ہے وہ ان تک ہوا ہے اے بی یہ اے بی سی اور باقی کی سیکٹر ملا کے تو 3500 اکڑ ہے اگر اس میں آپ دیکھیں صرف اے بی سی جو انڈر ڈویلمنٹ ہے ٹھیک ہے میں یہ میں پھٹاتا ہوں دونوں آپ کو صرف یہ دکھاتا ہوں یہ اب ایریہ جو ہے نا اے بی سی جو انہ صرف رہ جاتا ہے میں باقی کا نا اس کا اثر اوف کرتا ہوں اس کو بھالپور کے میں آپ کو یہ ہے ٹھیک ہے اب ہم صرف بھالپور کے اے بی سی جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہ ایریہ ہے اس کو اب اگر پمائش کریں تو اس میں جو آن گراؤنڈ آ آ آآ جو ہے اس وقت گیارہ سو پچاس اکڑ جو ہے اے بی سی تینوں بلاک ملاکے تو یہ اس میں ڈویلومنٹ چاہ رہی ہے اگر ہم اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو ہم چلتے ہیں پشاور پشاور کیا کر رہا ہے باولپور آپ نے دیکھا کہ باولپور جو ہے وہ اس کا پینتی سو اکڑ کا میپ آیا ہوا ہے جس میں اسے گیارہ سو اکڑ انڈر ڈویلومنٹ ہے اب پشاور جو ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ہے نا یہ فیز ون جو ہے یہ جو ہے فیز ون جو ہے اس کی میئرمنٹ جو ہے جو اس وقت یہ ایریا ان کا جو انڈر ڈویلومنٹ ہے یہ صرف اور صرف ایک سب چتر اکڑ بانتا ہے یہ جو ہے نا میں آپ کو آن آف کر کے دکھاتا ہوں یہ ٹوٹل جو ہے یہ پچیس سو اکڑ کا جو ہے نا ڈی اچی پشاور کا جو میپ آیا ہوا ہے اس وقت وہ پورے پچیس سو اکڑ کا ہے اس میں اس کے پچیس سو اکڑ میں جو آن گرانڈ ڈویلپ ہو رہا ہے نا وہ یہ دیکھیں یہ اے بلوک کا یہ حصہ صرف ہو رہا ہے اس کو جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ یہ ایریا ہے جو اس کی پمائش میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک سو اکڑ یہاں پہ ڈویلپ ہو رہا ہے اس کا ریٹ جو ہے نا ایک سو اکڑ جو ڈویلپ ہو رہا ہے اس کے پیچھے دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پہ کروڑ پی پلس کا ریٹ ہے کروڑ دس بیس لاکھ تک جا رہا ہے اب مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کر لیں گے اس میں اور کیا گینگ لیں گے آپ کتنے پلاؤٹ یہاں پہ ہیں جو جو ہیں اس وجہ سے اس کا ریٹ ہے کہ پلاؤٹ ہی نہیں ہے ایک سب سے تریکڑ میں کتنے پلاؤٹ نکل آئیں گے آپ کے ٹھیک ہے اب جب یہ باقی کے جو دس گناہ اس سے زیادہ بھی حصہ پڑا ہوا ہے یہ پلاؤٹ آئیں گے تو کیا یہ چڑھیں گے پھر نہیں چڑھ سکیں گے اس کی سپیس لو ہو جائے گی یہ جب ڈویلپمنٹ میں آتے ہیں جب ان کا مپ آتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ اس کی پرائس اس ریشو سے نہیں چڑھ سکے گی جیسے پیچھے چڑھئے پیچھے بہت اچھا گین ہوا ہے ہم نے خود فائلیں لے کے اٹھالیس انچاس لاکھ کی جو ہے نا فائلیں لے کے دیو ہی تھی کلائنٹوں کو جن کو لے کے دیو ہی تھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز آپ اس کو سیل کریں دو فائلیں ڈی ایچ اے ملتان میں بائی کر لیں bell áf یہ دیکھیں یہ آپ کا یہ بلوک ہے اور یہ بلوک کی صورتحال آپ انگراؤنڈ دیکھ لیں یہ آپ کی انگراؤنڈ صورتحال ہے اس کی میں نے آپ کو ایک باب لپور دکھا دکھاتا ہوں اس کی انگراؤنڈ صورتحال دیکھیں اس کی کوکریس دیکھیں و erstmal پور کی انگراؤنڈ پر آپ کو دیکھیں 2018 تبید رہاں واپس جاتا ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ باولپور ہے باولپور کا میپ میں آف کرتا ہوں یہ دیکھیں اس میں زیادہ پشاور میں آپ کو نظر آرہی ہے کہ یہاں پر روڈز بنتی ہوئی نظر آرہی ہیں کارپٹ ہوتی نظر آرہی ہیں یہ صورتحال ہے پشاور کی اور اس کی اب میں واپس رہتا ہوں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ کمپیریزن میں کیا دوسرے ڈی ایچ اے میں ہو رہا ہے واپس آتے ہیں ہم ڈی ایچ اے ملتان میں یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ انڈر ڈوئیلمنٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ ذرا گوھر کیجئے گا یہ جو روڈز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اب یہ تقریباً توٹل تھا نائن تھاؤزن جس میں سے آدمست سکسی تری تھاؤزن جو ہے نا ہاف سے زیادہ انڈر تو تھرڈ جو ہے نا وہ انڈر بڑی ریپڈ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ روڈ نیٹورک جو ہے نا یہ آرڈی آن گراؤنڈ موجود ہے میں آپ کو لیٹسٹ ایمج دکھاتا ہوں یہ جو آپ ایمج اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ پرانہ ایمج ہے میں آپ کو اس کا نا لیسٹسٹ ایمج دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ رول کیجئے گا میں ٹانے لگا ہوں گے یہ پرانہ ایمج ہے یہ ایمج جو ہے اکتوبر پچیس دوزار ٹھارہ کا دیکھ کر اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ روڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساری ریڈ روڈز جو ہیں یہ آن گراؤنڈ موجود ہیں ٹھیک ہے ان پہ کئیوں پہ کارپٹ ہوئی ہے کئیوں پہ ابھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ کو ابھی سیٹلائٹ ایمج دکھاتا ہوں جس میں آپ کو لیٹس جو ہے اس میں نظر آگا کہ کن میں کارپٹ ہوئی ہے کن میں نہیں ہوئی لیکن آپ کے ریفرنس کے لیے یہ ریڈ روڈ یہ والی روڈ جو ہے یہ ڈائیس او فوٹ کی روڈ ہے ٹھیک ہے یہ روڈ ڈائیس او فوٹ کی روڈ ہے باقی یہ روڈ جو ہیں دوسری یہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو فوٹ کی ہیں ریڈ یا ڈائیس او فوٹ ہے اور یہ آن گراؤنڈ روڈز ہیں ٹھیک ہے یا تو کارپٹ ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں وہ نظر آئیں گے آپ کو ایمیجز میں بلو جو ہیں یہ ساری یا سار فوٹ کی ہیں یا اسی فوٹ کی ہیں جو آن گراؤنڈ اس وقت تک بن گئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ بن گئی ہوئی ہیں بن نہیں مطلب یہ بننی نہیں ہے باقی یہ ایریہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری لیبلنگ ہو رہی ہے مین دیکھیں ڈائی آر گیٹنگ ریڈی ٹو بلڈ روڈز دیر ایس ویل لیبلنگ جو اینا ویڈی فرس ٹیپ ہوتا ہے کہ ساری لینڈ کو لیبل کرتے ہیں یہ دیکھیں وائی ٹو آو ہے نا یہ لیبل کیا گیا ہے لینڈ یہ لینڈ ریڈی فور ڈیویلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو روڈز دکھاتا ہوں جو یہ بنی ہوئی ہیں میں آن آف کرتا ہوں آپ کو نظر آئیں گی روڈ یہ نیچے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ ساری روڈ جو ہیں ular اچھا یہ اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ روڈ جو ہیں ہیانا آپ کو نظر آگا ہے یہ روڈ آپ کو نظر آگا ہے یہ روڈ آپ کو نظر آگا ہے جہاں تک بنی ہوئی ہیں میں نے وہاں تک ڈرا کیا یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ روڑ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بنی ہوئی ہے یہ کارپٹ بھی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کارپٹ یہاں تک ہوئی ہوئی ہے یہ والی روڑ اب یہ متی تلوالا گیٹ جو ہے وہ دیکھیں یہ وہی روڑ تھی نا یہ متی تلوالا گیٹ ہے یہ دائی سو فٹ کا بولے وڑ ہے یہ دیر سو فٹ روڑ سے نکل رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ ساری روڑ آپ کو جو میں آن گراؤنڈ آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کی آنکھوں سے آپ کو روڈ نیٹ ورک پہ کام ہوتا ہوا پلاٹوں پہ کام ہوتا نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ روڈ ہے اور ان کے اندر جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں اکثر جگہ پہ سی وریج پارڈا ہے واٹر ٹینک بن رہی ہے development ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ draw کی ہوئے ہیں یہ 60 foot کی roads draw کی ہوئی ہیں میں نے یہ actually on ground road آپ کو یہ نظر آ رہی ہے actually یہ بھی 60 foot تھی میں draw کرنا بول گیا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی road جو ہے یہ 60 foot کی road ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں تک جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں color جو ہے نا دیتا ہوں یہ blue ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے نا یہ دیکھیں یہ road بھی 60 foot road ہے آپ کو سی وریج پڑا نظر آ رہا ہے دونوں سائٹوں پر سی وریج کے یہ پائپ پچھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ایک اور draw کر دیتا ہوں یہ میں miss کر گیا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے نا یہ road network جو ہے نا یہ on ground بنا نظر آ رہی ہے میں guess دکھا رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ map میں کہ کتنا بڑا road network ہے اور کتنی wide roads ہیں بہاولپور کی طرح اس کی بھی roads بہت wide ہیں وہ ہی بند دینے لگتا ہے map draw کیا ہے بے شمار corner مجھے نظر آ رہے ہیں چار جگہ پہ corner نظر آ رہے ہیں ہاتھ جگہ پہ مجھے wide road اب یہ دیکھیں یہ بھی wide ہے یہ بھی wide ہے یہ بھی between جو ہے وہ آپ کی 50 feet road ہے ٹھیک ہے بے شمار یہاں پہ corner ہیں بے شمار یہاں پہ road on ground ہیں یہ دیکھیں یہ road کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ road بھی بن گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ road carpet ہو رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ road جو ہے نا یہ میں ابھی آپ کو سٹلیٹی مجھ دکھاتا ہوں یہ carpet ہوئی ہے یہ road بھی دیکھیں یہ بھی بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں تک جا رہی ہے جہاں تک گئی ہے بنی ہوئی ہے میں نے وہاں تک ڈرا کی ہے یہ دیکھیں یہاں تک road بنی ہوئی ہے اب میں آپ کو سٹلیٹ کا image دکھاتا ہوں اس کے اوپر ہی میں لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ اسی کا image ہے میں separate view اس کو ڈرا کر دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں باقی چیزیاں off کر کے تو اس کو اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹلیٹ کا image ہے اب آپ اس میں دیکھیں یہ road carpet ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ساری black top ہوئی ہوئی ہے یہ چھوٹی road بھی even آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری black top ہوئی ہوئی ہے یہ black top ہوئی ہوئی ہے یہ black top ہوئی ہے یہ سارا جو ہے نا area black top ہوئی ہوئی ہے یہ سارا تقریبا یہاں تک جو ہے نا یہ سارا black top کر دیا گیا آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ چھہ ہزار تین سو یہ چھہ ہزار تین سو اور ستر اکڑ جو ہے وہ under development ہے which is which is which is good enough for all files جتنی بھی فائلیں ہیں دس مرلہ پانچ مرلہ کنال دو کنال ریزیدینشل کمرشل آہ لینڈ والی اسٹارمنٹ والی سب کو کاموریٹ کرنے کے لیے دے ہیں مور دن اناف لینڈ انڈر ڈیویلومنٹ آرہی اب اگر ڈی ایک چھوٹ روکنا چاہے صرف دو تین بلوک کا میپ اگر شروع میں دے تو وہ آہ ان کی مارکیٹنگ سٹیٹیجی ہوگی آہ ادھر جو ہے وہ آپ کو plot جو ہے نا لگ رہا ہے کہ تین سال میں انشاءاللہ تعالی مل جائے گا اب یہ چیز ذہن میں رکھیں بیلٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو plot ریلی کر کے develop کر کے وہ ہینڈ آور کر دیں گے آپ صرف چاریس لاکھ پنتالیس لاکھ دیں اور وہ آپ کو plot بھی دیں development چاریز ابھی آپ دیں نا ایسا نہیں ہوتا ڈی ایچ اے میں جو plot development ہوتی ہے اس میں کم از کم تین سال لگتا ہے بیلٹ کے بعد آپ کو plot ملنے میں ہیں انڈ آور ہونے میں لیکن آپ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ سے ایک پیسہ ڈی ایچ اے نہیں لیا آپ سے جو installment کے پیسے انہوں نے بیلٹ میں جب آپ ڈالتے ہیں سارے اپنے installment کے بیلٹ کے لیے تو وہ جو پیسے کٹھے کرتا ہے ڈی ایچ اے لوگ چیخیں مارتے ہیں کہ جب ڈی ایچ اے کھا گیا یہ کر گیا وہ کر گیا وہ یہ development پہ لگا ٹھیک ہے آپ کو interest free جو انا loan ڈی ایچ اے دے رہا ہے کہ اپنے پلے سے یہ ساری development انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے جو پیسے آپ سے انہوں نے کمائے تھے applicationوں میں وہ انہوں نے ادھر لگائے ہیں تاکہ آپ کی development before time ہو سکے نارملی یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ لینڈ کاؤس پہ کرتے ہیں چاہے وہ لینڈ کی فائل کی ہو چاہے وہ installment کی ہو پھر آپ کا بیلٹ ہوتا ہے پھر بیلٹ کے تین سال بعد آپ کو plot ملتا ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو بھی holder ہیں بہت 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 development on ground چل رہی ہے بڑی تیزی سے چل رہی ہے اس کو fast track development کہتے ہیں true sense میں ٹھیک ہے یہ plot انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ ملیں گے اور three years میں ملیں گے ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ مجھے ایک percent نہیں ہے تو آپ please اس کا جو ہے نا بالکل اپنے دل سے نکال دیں کہ یہ product slow ہے یا دیر سے دیں گے یا ایک map تھوڑے بھی map دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگے اگر آپ نے گار نہیں وہاں پر بنانا investment کے لیے رکھنا ہے تو کیا ہے اگر ABC میں دے دیتے ہیں لوگ آ کر وہاں رہیں گے کہ تو کیا برائی ہے اس میں آپ کا وہاں پر نکل آتا ہے آپ کی lottery لگ گیا تو یہ بہت زیادہ price ہو جائے گی جو جو already possession کے قریب block ہوں گئی یہ دیکھیں آدھا area جو ہے یہ possession کے قریب آ رہا ہے نا ٹھیک ہے آدھا project آپ کا یہ ready ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں آگے آپ کو دوسرے video دکھاتا ہوں میں نے آپ کو جو ہے وہ map پہ تو explain کر دیا اب آپ اپنی آنکھوں سے development کا کام ہوتا ہے وہاں دیکھیں اس میں جو ہے نا آپ کو نظر آئے گا on ground road کیسی quality کا کام ہو رہا ہے کہاں کہاں کام ہو رہا ہے میں mean well آپ کو جو ہیں اس کے current rate جو ہے وہ دے دیتا ہوں اس وقت جو ہے پانچ مرلہ آج کی date میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے بیس لاکھ روپے والی booking جو ہے وہ تین لاکھ پچیس ہزار profit پہ ملتی ہے total آپ کو اس کو buy کرنے کے لیے including transfer وغیرہ جو ہے چھے instance کی گئی ہوئی ہیں چھے اور دینی ہیں اس کا جو ہے نا آج آپ کو پندرہ لاکھ تیس ہزار روپے چاہیے ہو گئے گا پانچ مرلہ installment والی file آپ میں لینی ہے تو development charges کے بغیر اس کی قیمت جو ہے آج جو آپ کے پاس cash ہونا چاہیے پندرہ لاکھ تیس ہزار روپے وہ چاہیے ہوگا باقی amount آپ کی جستوں میں جائے گی total price جو ہے وہ بیس لاکھ ایک پلس تین پچیس profit اس پر دینا پڑتا ہے تو تیس لاکھ پچیس ہزار میں پانچ مرلہ آپ کو پڑھ رہا ہے آٹھ مللہ اس کا آپ کو پڑھ رہا ہے تیس لاکھ کی booking ہے ڈیرھ لاکھ روپے اس پر profit چڑھ رہا ہے تو total کتیس لاکھ پچیس ہزار کا پڑھ رہا ہے دس مللہ جو installment والا ہے وہ پینتیس لاکھ کی پرائیس ہے اس کی installment کی تین چاریس اس پر profit چاہ رہا ہے تقریباً اسی پرائیس پر cash والی file بھی اس کی ملتی ہے اس میں فائدہ ہے کہ دس مللہ installment آپ کو ملے تو وہ آپ کو جو ہے نا آدھی رقم آپ کو پسٹوں میں دینی ہے آدھی ابھی دینی ہے تو کوشش کریں دس مللہ installment لے لیں بجائے cash کے وہ زیادہ فائدے میں رہیں گے آپ ون کنال جو ہے وہ installment والی 68 لاکھ کی booking ہے ہم بالکل آپ کو رکمنٹ نہیں کرتے اس کے against آپ کو cash والی file لینی چاہیے جو تقریباً چھالیس سے نیچے آپ کو اس وقت مر رہی ہے اور چھالیس کی file جو ہے افیڈیبر file لیں جو جس کی ریجسٹری جو ہے دوزار اٹھارہ یا انیس کی ہو ٹھیک ہے اگر اس کی file آپ نے افیڈیبر لینی ہے تو پلیز ہم سے check کر کے لیں آپ کو جو ہے نا باہر سے کوئی غلط file دے دے گا اگر کسی کی افیڈیبر کی ریجسٹری دوزار اٹھارہ سے پہلے ہوئی ہوئی ہے تو وہ first ballot میں نہیں جائے گی ڈی ایچ اے کے جو ہے نا return notices کے مطابق وہ ballot میں شامل نہیں ہوگی تو آپ اس بغیر افیڈیبر خرید نہ ہو تو ہم سے خرید دیں ہم آپ کو check کر کے لے کے دیتے ہیں ریجسٹری کی پہلے confirmation کرتے ہیں کہ یہ ریجسٹری جو ہے دوزار اٹھارہ یا انیس کی اگر ہوئی ہوئی ہے تو آپ کا افیڈیبر جو ہے وہ لازمی phase one کے ballot میں جائے گا آپ کو plot number انشاءاللہ ملے گا ٹھیک ہے اور اگر allocation لینا ہے تو وہ بھی اسی طرح mature کریں کہ دوزار انیس جنوری دوزار اٹھارہ جنوری دوزار انیس سے پہلے کا ہو اگر بعد کا ہے تو make sure کریں کہ اس کی ریجسٹری جو ہے وہ دوزار اٹھارہ یا انیس والی تھی یعنی کہ اس کے افیڈیوٹ کی copy بھی آپ کو ساتھ چاہیے ہوگی verification کے لیے تو یہ دیکھ کے آپ کام کرنے والا ہے اس میں آپ ہم سے یہ لیں ہم مارکٹ میں لیڈر ہیں اس کے ہم ڈیلروں کے ڈیلر ہیں اس میں ڈی ایچ اے ملتان میں ہم آپ کو proper فائل سے ہی فائل لے کے دیں گے یہاں پہ وہ ڈی ایچ اے نے کافی چیزیں complicated کر دی ہیں کہ دوزار اٹھارہ سے پہلے اگر کوئی ریجسٹری ہوئی ہوئی ہے تو ابھی اس کا کوئی allocation بنواتا ہے تو وہ بالٹ میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے اگر ڈوزار اٹھارہ یا انیس میں کوئی لینڈ کسی نے ڈی ایچ اے کو دیا ہے وہ اس کے اگر allocation بناتا ہے تو وہ بالٹ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے عمومن اس کا اڑٹا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اڑٹا صاحب چل رہا ہے کہ لیٹس والے جو ہیں وہ بالٹ میں جائیں گے پہلے والے جنہوں نے اتنے سالوں سے افیڈیور رکھی ہوئے اوپن اور وہ جمع نہیں قرار رہے فیصے نہیں جمع قرار رہے ڈی ایچ اے ان کو ایک قسم کی جو اعنات پنلٹی لگا رہا ہے کہ وہ second ballot میں جائیں گے موجہ مار رہے ہیں کیونکہ وہ فیصے نہیں جمع قرار ہے بار بار reminder کے باوجود تو اب ڈی ایچ نے کہا جی آپ موجہ مارے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو پرور دیں گے تو یہ ہے کہ جو بندے آپ ٹو ڈیٹ ہیں جن کے allocation بنے ہوئے ہیں وہ چاہے دوزار جنوری دوزار اٹھارا جنوری اٹھارا دوزار انیس سے پہلے پہلے کوئی بھی allocation بن گیا ہوئے تو وہ automatic ballot میں چلا جائے گا لیکن اس کے بعد جو بنے ہوئے ہیں ان میں ہمیں make sure کرنا پڑے گا کہ وہ land جو ہے وہ اس کی ریجسٹری دوزار اٹھارا یا انیس میں ہو کے وہ allocation بنا ہے تو جنوری دوزار اٹھارا سے کے بعد کی allocation کو درہ تیار سے آپ نے لینا ہے چک کر کے لینا ہے ویسنی لینا ہم سے لیں گے تو ہم یہ چیزیں چک کرتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں ہم آپ کی money protect کرتے ہیں first second first ballot اور second ballot میں پانچ شہ لاکھ روپے کا فرق پڑ جانا ہے تو لالچ نہ کیجئے گا دس پندرہ ہزار آپ کو جو ہے نا پانچ شہ لاکھ loss دے سکتا ہے اگر آپ ڈیس آنس ڈیلر کے پلے پڑ گئے تو وہ کچھ کی بھی چیز آپ کو ٹکا سکتا ہے آہ پلیز اپنی جو نا چیز کی اس کی حفاظت کریں آہ دو کنال کا پروڈ جو ہے وہ اس کی جو booking آہ تھی پوری جو ہے وہ اس کی پرائیس جو ہے اک تیس پہ booking تھی چار سکتر کی profit پہ وہ ملتی ہے بہت اچھی buy ہے installment والی فائلیں صرف دو کنال کی ہیں ان میں بہت بہت اچھا پلوڈ نکلنے کی چانچز ہیں مین بولیورڈ کے اوپر یا مین بولیورڈ کے بہت نزدیک ہوں گے یہ پلوڈ سب سے پرائم لیکیشن ہوں گے آہ میں پہ میں آپ کو دکھانا بھول گیا ہوں میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ جاؤں وہاں پہ کوئی مجھے میجر ویلیج نہیں نظر آیا کوئی مجھے گریویار نظر نہیں آیا میپ کے اندر جو کام اس کم جو ڈی ایچے بیچ میں ڈی ایچے کار دے تو میں نہیں کہہ سکتا میں میرے سامنے نہیں ہے لیکن جو آن گرونڈ چیزیں بن رہی ہیں ان میں کوئی ویلیج نہیں ہے کوئی جو چھوٹے چھوٹے دو چار جگہ پہ پانچ پانچ درست کار رہے ہیں تیٹ ڈی ایچے کلیر کر دے گا پورا ایریا کلیر ہے ڈی ایچے چاہے بھی تو لگتا ہے آپ کو پورا پلوڈ نہیں دے سکتا کوئی دنالا نہیں ہے کوئی ویلیج میجر نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ سارا لینڈ لیولڈ ہے ویری ویل ویل ایریا اور بڑی تیزی سے ڈیوالپ ہو رہا ہے جیسے میں میں نے آپ کو ایکسپینٹ کیا چار ملہ کمرشل جو ہے وہ ایک پچھتر کی بکنگ ہے گیارہ لاکھ اس پر پرافٹ بان رہا ہے وہ یہ بھی اچھی لوکیشن کے ہوں گے جنرلز کو لگتے ہیں اگر آپ پور کر سکتے ہیں تو آٹھ ملہ جو ہے وہ اچھی انویسمنٹ بنتی ہے تین پچاس کی بکنگ ہے صرف پچاس آر اس پر پرافٹ ہے آہ یہ اس لیے ہے کیا ہر بندہ چھاڑھے تین افورڈ نہیں کر سکتا لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ دو کنال کا پلوٹ آر آٹھ ملے کا کمرشل ان دونوں کی لوکیشن سب سے پرائم ہوگی آہ دونوں آپ جو ہیں یہ سارے ڈی اچھی ملتان کے پلوٹ جو ہیں یہ ڈیس آہ فائلر سے نیچے آتے ہیں ان کے کمرشل ہوں یا ریزیڈنشل ان پہ جو ہے آپ کو فائلر ہونا ضروری نہیں ہے نون فائلر ان کو بائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے فائلز آر پلوٹ کمرشل جو ہیں آہ ایفی ڈیوٹ کی ٹرانسفر کاس جو ہے وہ آپ کی دس زار اس کی فیس ہوتی ہے آہ چاہے کسی مجزی سائز کا پلوٹ ہو پانچ ملہ اور دس ملہ اور کنال دو ہو کمرشل ہو وہ اس کی ٹرانسفر فی دس زار ہے اور اس کی میمبرشپ فی آہ چون سٹھ زار ایک سو پچاس روپے ہے ویسے جو آہ عام میمبرشپ آپ ایلوکیشن ٹویلوکیشن ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی میمبرشپ فی سنتیس ہزار پہ ہوتی ہے لیکن جب آپ ایفی ڈیوٹ سے میمبرشپ فی بے کرتے ہیں تو وہ چون سٹھ ہزار ایک سو پچاس روپے ہوتی ہے آہ یہ میں آہ سکرینشوٹ اس کا بھی ایڈ کر دیتا ہوں انڈ کے اوپر آپ کو دازہ ہو جائے کے کیا ریٹیں کیا فیسے ہیں تاکہ میرے جو ڈیلر بھائیں ان کو بھی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ کو بھی اس کا تھوڑا سا نالج ہو جائے گا آہ پرائیس پروڈیکشن میری اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ویڈاوڈ ڈویلمنٹ چارجز جو ہے یہ تین سال کی انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کو بیلٹ کے آہ بات جو ہے نا آج اگر آپ بھائے کرتے ہیں تو بڑے آرام سے جو ہے نا اگر آپ چھلیس لاکھ پر اس کو بھائے آج کرتے ہیں مسال کے طور پہ تو یہ ایک کرو روپے کا پلس کا پلوٹ ہوگا ویڈن تھری یر میرا خیال یہ ہے کہ ایک پچیس سے ایک پچاس کے درمیان پرائیس ہوگی بیس لاکھ ڈویلمنٹ چارجز ڈال کے لیکن میں آپ کو سیف ہو کے کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ گین زین میں رکھیں ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ گین بھی لگ رہے ہیں تو وہ تقریباً بنوئے لاکھ روپیہ بنتا ہے which is very very easily possible آپ نے ڈویلمنٹ کا ڈیویلیو سٹینڈر آپ کی آنکھوں کے سامنے ویڈیو چارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی کوالٹی کا کام ہو رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لیویبل بھی ہوگا یہ you will proudly live in ڈی اچھے ملتان جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے بڑی سکیل کی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے بڑی کوالٹی کی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے بہت وائیڈ روڈ ہے بہت زیادہ چیزیں میپ کے اندر انہوں نے دیا ہے گاف کورس ہے ہر چیز ہے مطلب انہوں جو جو بھی وہاں پہ سکولز ہسپیٹلز سب کچھ جو ہے نا وہ پروائیڈ اس میں کر رہے ہیں میپ میں بڑی گنجائش رکھ رہی ہے بڑی امنٹیز ہیں بڑا کمرشل ایریا اس کا میپ را بڑا اچھا ہوا ہے میں نے جو روڈ نیٹورک آپ کو دکھایا اگر آپ اس میں دوبارہ پیچھے ریورس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹو ہنڈرڈ فیفٹی انڈر فیفٹی روڈز کا جال بچھایا ہوا ہے اور اس کو ایسے زگزگ کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ آپ کو وائیڈ روڈ کنیکشن مر رہا ہے کوئی ٹریفک چیم نہیں ہوں گے اچھی بیوٹی ہوگی اوپن ایریاز کافی زیادہ ہیں پارکز وغیرہ اب میں اپ ہی آئے گا تو پتہ چلے گا لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے بیچ میں واٹر ٹینکس بھی بن رہے ہیں بیچ میں آہ مسجد پہ بھی کئی چیزوں پہ کام یہ لوگ نہ کر رہے ہیں بھی یا کوکت بہت بڑی سکیل پہ کام ہو رہا ہے جگہ جگہ روڈ کارپٹ ہو رہی ہیں جگہ جگہ گرینری جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے بیفور ٹائم جو ہے چیزوں کو ریڈی کیا جا رہا ہے ویلاز یہاں پہ بڑی تیزی سے بن رہے ہیں اسکری ویلاز یہاں پہ آگے بن رہے ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کی جو ہے نا اس میں جو ہے نا آپ کو فسیلٹیز انشاءاللہ ملیں گی ٹاپ آف ٹی لائن سکولز ہوں گے یہاں پہ تین سال کے اندر ٹاپ آف ٹی لائن روڈ نیٹورک ہو گا ٹاپ آف ٹی لائن ہیٹروکلشف سارا کچھ ہو گا تو یہ بڑی ریزنیبل پرائس ہے کوئی وجہ نہیں کہ یہ تین سال میں جو گین نہ کرے پریزم کا بیلٹ ہوا تھا چونسٹھ لاکھیں فائل تھی آج ایک بیس کا پلوڑ ہے ڈیڈ سے ڈیڈ مارکٹ دو سال ہو گئے کنچنی بڑی مارکٹ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پریزم کا کیا ریٹ ہے تو اس کا بھی بیلٹ ہونے کے بعد جو نا مزید اس میں ہنڈر پرسنٹ گین کرنے کا بہت چانس ہے پری بیلٹ جو ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہوں گا پچاس سے پچپن کے درمیان یہ پری بیلٹ چلی جائے گی آفٹر بیلٹ جو ہے اس کا پلوڈ سٹارٹ جو ہوگا وہ انشاءاللہ کنال کا پلوڈ جو ہے وہ آپ پچاس سے پینسٹھ کے درمیان دیکھیں رینج ہوگی دو ویس لوکیشن ہوگی وہ پچاس جو بیس لوکیشن ہوگی کم اس کم پچپن بھی مطلب اس میں اگر فیسنگ پارک آ جاتا ہے لاج روڈ آ جاتا ہے تو وہ پینسٹھ تک بھی جا سکتا ہے تو ففٹی سے سکسٹی فائیو کی رینج جو ہے نا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بیلٹ جو ہے اس کا اندازہ ہے کہ یا جلائی یا دسمبر دونوں میں سے ایک ٹیٹ میں ڈی ایچ این آنس کرے گا کرے نا کرے آئی ڈانٹ کیئر میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں جلدی میں ہوں اگر ڈی ایچ ای ڈیویلپ کر رہا ہے پلے سے پیسے لگا کے تو میں کیا پروبلم ہوں ٹھیک ہے ڈیویلپ کرنے دیتے ہیں ہمیں تین سال میں پلوڈ دے دیں ڈیویلپ اور کیا چاہیے ہم پھر تین سال بعد کس تین شروع کر دیں گے کرتے ہیں تین سال بعد بیلٹ کریں گے تو ڈی ایچ اپنی ضرورت کے لیے نا بیلٹ اس کا اب جلدی کرے گا ٹائم زیادہ بچا نہیں ہے آپ نے ڈیویلومنٹ دیکھ لیا کس بڑے سکیل پہ ہو رہی ہے اور کتنی تیزی سے ہو رہی ہے تو اب ان کو پیسے بھی چاہیے ہوں گے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس سے ہمیشہ کے لیے لٹکا رہا ہے آپ یہ دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے نا یہ مارا اکتوبر کا ویڈیو ہے پچھلے کا اور آپ اس میں دیکھیں سیوریز وغیرہ پڑھ رہے ہیں آپ یہ ساری ساری چیزیں دیکھیں گے ساری یہ واٹر ٹینک بن رہا ہے یہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہوا یہ واٹر ٹینک بائی دعوے شروع میں اپنے ایمج میں دیکھا ہو گا اس میں اس بھی ویڈیو میں میں نے وہ بھی آپ کو دکھایا ہے کہ واٹر ٹینک بھی کمپلیٹ ہے اور کئی واٹر ٹینک ہے یہ روڈ ساری تقریباً کارپٹ ہو گئی ہیں میں ایمج ابھی شیئر کرتا ہوں اس کے آگے ویڈیو بڑے لمبے ہو جاتے ہیں اب یہ بھی پینتیس منٹ کو ہٹ کر رہا ہے میں میرے خیال ہے اس کو رکھوں ویڈیو کو آپ کو یہ دو تین سکرین شارٹ زیادہ دکھا دوں تو اگر یہ پشاور میں اندر ڈیویلیمنٹ پلوڈ جو ہیں اگر وہ جو ہیں وہ ایک روڑ سے اوپر ہٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہیں اندر ڈیویلیمنٹ پلوڈ کے تین ساتھ میں بھی ایک روڑ پہ نہیں ہٹ کریں گے یہ چیز سوچنے والی ہے نا دیکھیں یہ پروجیکٹ اس سے کتنی زیادہ آگے ہے ڈیویلیمنٹ میں جو ہے نا سٹینڈر دیکھیں کیا بائنگ پاور بھی ایکلی گوڈ ہے جو ہے نا آہ بھالپور سے آپ اس کو compare نہیں کر سکتے بھالپور کی جو ہے وہ بائنگ پاور اس طرح کی نہیں ہے جیسے ملتان کی ہے ملتان کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھالپور کے پروجیکٹ کی prices کو ڈرائیو کرے گا یا کرتا ہے یہ گین کرے گا تو وہ گین کرے گا وہ اس لیے گین نہیں کر رہا تھا کہ یہ گین نہیں کر رہا اب یہ انشاءاللہ گین کرے گا کیونکہ میں نے آپ کو یہ سارا کچھ explain کیا ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا یہ میں محنت کرتا ہوں دن رات آپ کو بتانے کے لیے یہ ساری research کرتا رہتا ہوں آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا اس ویڈیو کو بلانے میں اس کو research کرنے میں اس کے پوائنٹ دیکھنے میں یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا یار وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں on ground ملتان میں develop ہو رہا وہ دو block لگیں گے تین block لگیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا installment والے نہیں جائیں گے سارے انشاءاللہ طالب blocks کا map آئے گا سب کو انشاءاللہ prod ملے گا سب کے انشاءاللہ طالب بہت اچھا گین ہوگا آپ کا یہ ایک نیا دورہ شروع ہو رہا ہے ایک نئی buying اس کی انشاءاللہ شروع ہو رہی آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ بہت گین کرے گا اور آپ دھائی خوش ہوں گے تین سال کی investment اس میں کریں یہ نہ سوچیں کہ مینے بعد کیا ہوگا یا تین مینے بعد کیا ہوگا یہ جو آپ investment آج کرنے جا رہے ہیں چھاریس لاکھ روپے کی یہ میں بہت زیادہ شور ہوں کہ تین سال میں یہ کروڑ پلس کا پرات ہوگا میں سوا کروڑ کی مید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں اور سوا سے ڈیڑھ کی لیکن میں پھر بھی احتیاطاً آپ کو ایک کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں کہہ رہا بنوے لاکھ کہہ رہا ہوں انڈر پرسن گین کا مطلب ہے بنوے لاکھ روپے آج جو ہے نا گین کر جائے گا ٹھیک ہے آہ بنوے لاکھ پی پرائیس اس کی ڈبل ہو جائے گی تو بنوے لاکھ ہو جائے گی development charges اس کے علاوہ ہو جائے جو ہے نا تو اگر ایک کروڑ پیٹ کرے تو اس کا مطلب ہے ایک کروڑ بیس کا پلوڑ جو ہے نا وہ ہوگا آہ پروفٹ آپ کو جو ہے نا ایک کروڑ کا جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے اوپر جتنا بھی ہے یہ development charges ڈال کے ایک بیس کا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں تین سال کے اندر انشاءاللہ تعالی تو بہت بہت شکریہ آپ کے ہمیشہ ٹرسٹ کا آپ نے ہم سے اتنی فائلیں بھائی کی ہیں آپ کو آگے بھی انشاءاللہ ہم یہ لے کے دیں گے پہلے میں نے آپ کو روکا ہوا تھا ملتان میں لیکن گو فورٹ ناو ٹائم ٹو بائی سٹاپ سیلنگ دیم اوکے اللہ حافظ اچھی انویسمنٹ ہے اور اس ہی انویسمنٹ کو کبھی جو ہے نا لوز نہیں کرنا چاہیے لوگوں کی بات تو میں نہ آئیں لوگ اسی طرح کہتے رہتے ہیں سیف انویسمنٹ ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے آج چیز پیور ملٹری کا پروجیکٹ ہے نیٹ اینڈ کلین ٹرانسفر ہے کوئی فراؤڈ نہیں ہے کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے کوالٹی کا ہائیس ٹینڈر ہے ون من شو نہیں ہے حاضر ڈیوٹی برگیڈیٹ جو ہے وہ انچارج ہوتے ہیں پروجیکٹ ہے ڈی اچے کے جانب کانفیڈنس سے بائی کریں لاہور یا سی سے بائی کریں ہم ڈی اچے کے ملٹان کے آرثرائز ڈیلر ہیں اور آپ کو انشاءاللہ طرح ڈیسپوائنٹ نہیں کریں گے دوسروں سے بہتر پرائز دے کے اچھی سروز دیں گے آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں کسی سے تو لینی ہے یہ فائل تو ہم سے کیوں نہ لیں ٹھیک ہے جب بھی کچھ چیزیں بچھنی لینی دینی ہو تو یاد رکھا کریں اپنے مائن میں رکھا کریں ہمیں بھی کال کیا کریں روزو کی طرح تو گو فر اٹ ڈی اچے اس ڈی بیسٹ اللہ حافظ مجاہد یاسین لاہور ریل اسٹیٹ سے پلس نائن ٹو 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 نمبر ہے اور اب مجھے جو ہے اپنے گروپ میں اگر آپ میرے گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو مجھے اس پر ورش اپ کریں میں ایڈ کر دیتا ہوں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں ورش اپ پہ بھی اور فیس بک پہ بھی مہربانی ہوگی آپ کی ہمارا کام تو ورڈ ام ہوت سے چلتا ہے ایڈ کے بھی ہم نے دیا نہیں اخبار میں تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیا کریں کیا کریں اللہ حافظ